اسلام علیکم میں ضمیر احمد انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فور یو عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فور یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ ہی دیئے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے سوال پوچھا ہے آئی وی ایف کے بارے میں بیوی میں یا شوہر میں کوئی خرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی کسی حق میں کوئی نقص ہوتا ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو پاتی تو اس کا ایک طریقہ آج کی سائنسی ترقی کے دور میں یہ اجاد ہوا کہ ہاں بھئی شوہر کے پانی کو لے کر کے بیوی کے انوں میں ملا لیا جاتا ہے اور پھر اس کے جوہے کیا نامے جو پروسس ہے پورا بچے کی پیدائش کا اسی طرح سے جوہے اس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اور اس کے پوری پروریش اسی طرح سے ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں ہی تو آپ نے پوچھا کہ کیا اجائز ہے تو جی ہاں بلکل یہ اجائز ہے علماء اسلام نے خصوصی طور سے علماء عرب نے اس کے جواز کا فتوہ دیا ہے بشرتے کے سپرم صرف شوہر کا ہی ہو اگر شوہری کا پانی ہو اور اس کو جوہے امپلانٹ کیا جائے بیوی میں تو پھر جائز ہے کسی اور کا نہیں لیا جا سکتا وقتِ حرام ہے اگر میاں بیوی کے جوہے نطفوں کا استعمال ہو رہا ہے تو جائز ہے اس طرح سے اولاد کے حصول میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین جس کے لئے جیسا چاہتا ہے اسی طرح سے اس کو عنایت کرتا ہے جب اللہ تعالی نے لکھا ہے تب ہی اولاد ہوتی ہے جتنی اولاد لکھی ہوتی ہے اتنی ہی ہوتی ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو سب اللہ رب العالمین نے لکھا ہوا ہے اب یہ ذرائیں ہیں سیدھے ذریعے سے نہیں کسی کو ہو پا رہا تو اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے لیکن ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے ہیں تو جوہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے شرط اس کے لئے یہی ہے کہ کسی اور کا پانی نہ ہو بلکہ میاں بیوی ہی کا ہو اللہ عنہ بھی سوال ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہیں کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ 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 شکریہ